لاہور میں سہر و افتار کے دوران گیس پریشر میں کمی اور ادم دستیابی کا سلسلہ جاری ہے شہریوں کو گیس نہ ملنے کے باوجود بھی بھاری بھرکم بلکی عذیت پر داشت کرنا پڑ رہی ہے مزید جانتے ہیں آز نیوز کی نمائندہ ہومو بٹ سے جی ہومو بٹ ویسے تو گیس کی وجہ سے پورا ملکی پریشان ہے لاہور کی کیا صورتحال ہے جی بلکل جس طرح آپ نے کہا کہ سارا ملکی اس وقت پریشان بیٹھا ہوا ہے اسی طرح لاہور جو ہے وہاں پر بھی یہی صورتحال ہے گیس جو ہے وہ خاص طور پر دیکھا جاتا ہے کہ سہری اور افتاری کے وقت میں بلکل ہی غائب ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے خاص طور پر خواتین جو ہیں ان کو جو سہری اور افتاری پکانے میں کافی زیادہ مشکل کا سامنا کرنا پڑتا ہے نہ تو صبح کے وقت گیس دستیاب ہوتی ہے اور نہ ہی شام کے وقت گیس دستیاب ہوتی ہے اور دوپہر کے وقت جب کھانا پکانا ہے کسی طریقے سے کوئی نہ کوئی چیز آئیٹم جو ہے وہ تیار کر کے رکھ لی جائے تاکہ جو افتاری میں کام کم ہو جائے وہ بھی تھوڑا سا مشکل ہو جاتا ہے اس میں جیسے کیونکہ گیس پریشر اتنا کم ہوتا ہے کہ اس میں وہ تمام کھانے جو ہیں وہ تمام پکوان جو ہیں وہ تیار کرنا انتہائی مشکل ہے ابھی دوسری طرف یہ بھی بات سننے میں آ رہی ہے کہ گیس کی قیمتوں میں بھی اضافہ کر دی رہے جو بل ہے اس میں بھی اضافہ کر دی جائے گا تو اس پر جب ہماری شہریوں سے بات ہوئی ہے تو ان کی طرف سے یہی کہا جا رہا ہے کہ ایک تو رمضان کا مہینہ ہے رمضان کا مہینہ میں پہلے ہی امیدیں اور بہت سی توقعات تھیں کہ شاید اس دفعہ جو نئی گورنمنٹ آئی ہے وہ چیزوں کو سستہ کر دے گی اور اس سے تھوڑا سا ریلیف ملے گا وہ ریلیف کی تو دھور کی بات ہے ایک تو گیس جو ہے وہ بھی گائب کر دی گئی ہے اور دوسری طرف جو گیس کے بل ہیں اس میں بھی اضافہ کیا جا رہا ہے جو آلریڈی بہت زیادہ بل جو ہیں انہیں دیے جا رہے ہیں سو کافی زیادہ پریشان ہوتے جا رہے ہیں حکومت سے مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ ایک تو چیزوں کی قیمتوں میں کو کم کیا جائے اور اوپر سے یہ جو گیس کی دستیابی ہے یہ کم از کم ممکن بنائی جائے خاص طور پر سہری اور افتاری کے اوقات میں تاکہ اس ٹائم لوگ جو اپنا روزہ افتار کرنا ہے اور روزہ جو رکھنا ہے وہ حسانی سے رکھ سکے وہ مشکلات جو انہیں بار بار درپیش ہو رہی ہیں ان سے جان چھوٹ جائے اور دوسری طرح جو بھاری بھر کم بل آ رہے ہیں جیسے کہ بچھلے ماں بھی سب نے دیکھا کہ گیس کی جو بل ہے وہ بہت زیادہ ہے وہ لوگ جن کو پہلے پانچ سو یا چھ سو گیس کا بل ملتا تھا وہ اب ان کو پانچ ہزار اور چھ ہزار جو ہے گیس کا بل آیا ہے اور اسی طرح ہر جگہ پر گیس کی جو گیس کے بل ہیں ان کی قیمت میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے لوگ پریشان ہوتے جا رہے ہیں کہ آمدن اتنی ہے نہیں ہے جتنے بل آدھا کر کے پانچے ہیں عوام خاصہ پریشان دکھائی دے رہے ہیں ہما برت ہمیں اپ ڈیٹ کر رہی تھی آپ کا شکریہ